بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹیلنٹ نیوز کے ساتھ میں ہوں عمار امتیاز اور میں ہوں رمشہ شبیر شامل کریں گے سب سے پہلے ڈسٹرک نیوز ہیڈلائنز گجنوالا تتلیالی کے علاقے میں ڈکیتی کی بڑی واردات ڈاکو بینک کی کیش وین سے نو کروڑ دس لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے پانچ کار سوا ڈاکو نے گن پوائنٹ پر وین کو روکا کیش وین ڈرائیور وکاس اظہار اکبال اور سپروائزر تجمل الفلا بینک شیخ اپورا سے کیش لے کر گجنوالا جا رہے تھے پولیس و کام اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچ گئے لارکانہ گاؤ میتلا کے قریب موٹر سائیکل پر سواروں کی فائرنگ سے پولیس اہلکار ممتاز بھٹو جا بھاک ہو گئے ناش چانٹ کے اسپتال منتقل ممتاز بھٹو لارکانہ سے اپنے والد کے حملہ کمبر شہر آ رہے تھے گاؤ میتلا کے قریب موٹر سائیکل پر سوار مسلح افراد نے فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں ممتاز بھٹو جا بھاک ہو گئے لواہقین کا احتجاج خانوال پوریس کی بڑی کارروائی لہور سے خانوال لاتے ہوئے نو ہزار سات سو بچاس لٹر الکوہل پکڑی گئی پولیس نے الکوہل کے تین سو پچیس کین قبضے میں لے لیے ملزمان محمد عارف غلام عباس و محمد یامین گرفتار ملزمان الکوہل کو مزدے میں چھپا کر لہور سے سمگل کر رہے تھے پولیس کے مطابق الکوہل کی مالیت تقریباً ایک کروڑ روپے ہے کند کوٹ میں میونسپل ملازمین کو گزشتہ تین محصے تنخواہ نہ مل سکی ملازمین کا تنخواہ نہ ملنے پر ایڈمنیسٹریٹر مقصود جدوئی کے خلاف احتجاج مظاہرہ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور جھڑوں اٹھا کر ٹی ایم او اور ایڈمنیسٹریٹر کے خلاف شدید نارے بازے کی لڑکانہ کمبر کے قریب تیز رفتار کار موٹر سائیکل کو ٹک کر موٹر سائیکل سوار ماشروع کلی چانڈیوں موقع پر جم بھاگ دوسرا شخص شدید زخمی اسپتال منتقل کارل ڈرائیور فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا سرائے مغل کے نواح کوٹ میں محمد پورا میں چار سالہ بچی کے ساتھ چوکیدار کی زیادتی کی کوشش بچی سکول پڑھنے گئی چھٹی کے بعد چوکیدار اٹھا کر کمرے میں لے گیا ورسہ تلاش کرتے ہوئے سکول پہنچ گئے ملزم بھاگنے کی کوشش کرتے ہوئے پکڑا گیا مقدمہ دائچ فیضل آباد فیسکو نے پچھتر کروڑ سے زائد کے نادہ ہندہ سرکاری اداروں کے کنیکشن کار دیئے چار سو اٹھارہ اشاریہ تین پانچ ملین روپے کے واجبات کی ادم ادائیگی پر واسہ ایک سو اننیس اشاریہ آٹھ نو ملین کی ادم ادائیگی پر منسپل کارپوریشن کے متعدد کنیکشن منقطع کر دیئے گئے روڈ اینڈ بیلڈنگ ڈپارٹمنٹ کا کنیکشن تیس ملین کی ادم ادائیگی پر کاٹ دیا گیا سرکاری ادارے بلوں کی ادائیگی کریں بسورت دیگر کنیکشن منقطع ہوں گے فیسکو کی وارننگ حبیب آباد اور اس کے گرد و نواح میں کسانوں کی مشکلات کم نہ ہو سکی یوریا خات کی کمی اور بلیک میں فروغ سے گندم کی فی ایکڑ پیداوار متاثر ہونے کا خدشہ دکاندار یوریا خات سرکاری ریٹ کی بجائے پینتیس سو سے چھتیس سو روپے میں بلیک میں فروغ کر رہے ہیں حکام نوٹس لے کسانوں کی فریاد کانکورٹ میں وابڑا ہائیڈرو الیکٹرک فرکر یونین کے جانب سے وابڑا کی نشکاری کے خلاف احتجاجی مظاہرہ ملازمین نے وابڑا آفس کے سامنے دھرنا دے دیا احتجاج ڈویجنل یونین چیئرمن بابو یونس ملک فقیر سکندر باچکانی عبدالعصور بھیو اور دیگر کی قیادت میں کیا گیا وابڑا کی نشکاری نامنظور کے نارے پتو کی نواہی گاؤں حسین خانوالا میں پانچ سالہ بچہ نالے میں گر کر جانب حق بچہ کئی گھنٹوں سے لاپتہ تھا جسے والدین تلاش کرتے رہے بچے کی ناش نالے سے برامت ہونے پر گھر میں کوہرام مچ گیا میکلوڈ گن شہر میں آٹے کا بہران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے سستہ آٹھا پوائنٹ پر آٹھا کم آنے کی وجہ سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے عوام کا نوٹس کا مطالبہ تحصیل آریفالہ میں نئے تیونات ہونے والے اسسسٹن کمیشنر نے قبضہ مافیا سے سرکاری رقبہ باگزار کروانا شروع کر دیا نواہی علاقے چک نمبر 22 ای بی میں قبضہ مافیا سرکاری رقبے قبضہ کر رہا تھا جسے ٹیم بھیج کر ختم کروا دیا گیا سرکاری رقبہ ہمارے پاس امانت ہے کسی بھی قبضہ مافیا کے گروپ کو ایسے سرکاری رقبے پر خیانت نہیں کرنے دیں گے اسسسٹن کمیشنر کی میڈیا سے گفتگو ایڈلائنز آپ نے جان نہیں اب خبروں کی تفصیل میکلوڑ گن شہر میں سستہ آٹا شہریوں کے لیے ببالے جان بن گیا آٹے کے حصول کے لیے لمبی قطاریں لگ گئیں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عبدالرشید سے عبدالرشید آگاہ کیجئے گا جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں منچن آباد کے علاقہ میکلوڑ گن ایک سستہ آٹا پوائنٹ پر جہاں پر آٹا پوائنٹ کے بیگ جو ہے انتہائی کم آتے ہیں اور عوام کا رش بہت زیادہ ہوتا ہے آٹے کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس وقت میرے ساتھ ایک آٹا پوائنٹ کے مالک موجود ہیں آئیے اس حوالے سے ان سے جانتے ہیں کہ آپ کو یہ آٹا کتنے بیگ ملتے ہیں اور آپ کس طرح اس کو تقسیم کرتے ہیں جی سر بتائیے گا کہ آپ کو آٹے کے کتنے بیگ آتے ہیں اور آپ آٹا جو ہے یہ کس طرح تقسیم کرتے ہیں آپ کا کیا طریقہ کار ہے جی ہمارے پاس ادھر دو پوائنٹ ہیں ایک سرور کرانہ اور ایک آجیر شاد کرانہ تو ہمارے پاس پچاس ایک پوائنٹ کے ہیں اور ستر ایک پوائنٹ کے ہیں تقریباً ایک سو تیس بنتے ہیں تو ہماری اسسٹنٹ کمیشنر صاحب سے یہی اپیل ہے کہ میر بانی کار کے کوٹا بڑھایا جائے کم سکم ایک پوائنٹ کے دو سو بیگ تو ہونے چاہیے نا ادھر تو برائے میر بانی بات سکمیشنر صاحب سے ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ ادھر مکلوڑ کا جائے کچھ کوٹا بڑھایا جائے جی ہماری آٹا پوائنٹ مالکان سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے پاس دو پوائنٹ منظور ہیں جن دونوں پوائنٹوں پر آٹا انتہائی کم آتا ہے عوام کا رشت زیادہ ہے اور اس والے سے جب ہماری عوام سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہے یہ کیسی مہنگائی ہے نہ آٹا ہے نہ دوائی ہے یہ کیسی حکومت آئی ہے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے مزید خبروں اور اپریٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز موسیقی